نیا پاکستان ہاؤسنین سکیم میں غریب کے لیے گھر پھر ایک خواب بن گیا گھر کے خواہش مند کا بے گھر اور کم آمدنی والا ہونا شرط اپارٹمنٹ کی قیمت 29 لاکھ 85 ہزار اور مہانہ کے 66 ہزار مقرد مدنی چاپ ملتان پر دو مرلے پر چار اپارٹمنٹس بنیں گے ڈاؤن پیمنٹ 6 لاکھ روپے ہوگی راکم 36 اکسات میں دینا ہوگی سرکار کروڑوں کمائے گی لئیہ میں مہانہ 90 ہزار ادا کرنا ہوں گے جبکہ چشنیاں میں مہانہ کے 62 ہزار ہوگی غریب کا گھر مگر قیمتیں آسمان پر پروپٹی ڈیلرز نے سکیم کو غریب کے ساتھ مزاق قرار دے دیا پروپٹی ڈیلرز کا کہنا تھا کہ اتنی پیمنٹ کرنے والا غریب تو نہ ہوا اپارٹمنٹ کی قیمتیں ملتان کے پروپٹی ریس کے برقس ہیں شہری بھی پھٹ پڑے کہتے ہیں دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے کس کہاں سے ادا کریں گے غریب آدمی کے لئے کون سا ریلیف ہے آپ یہ دیکھیں کہ 67 ہزار روپے میں اپنا مہانہ اس کی کس ہے غریب آدمی کہاں سے اتنے پیسے لے کر آئے گا میرے گھر کا خرچ نہیں مشکل سے پورا ہوتا تو میں وہ کس کہاں سے ادا کروں گا اور اڈوانس کہاں سے دوں گا یہ غریب لوگوں کی سکیم ہی نہیں ہے 67 ہزار روپے جو کمائے گا وہ اپنا مکان تو خود ہی بنا سکتے ہیں مپکو ملتان کی نااہلی اور غفلت محمدی محلہ کے باسیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی گئیں بجلی کے پول کو عارضی سہارے پر کھڑا کر دیا گیا سینکلوں تاروں کا بوجھ اٹھائے عارضی سہارے پر کھڑا بجلی کا کھمبہ جھک گیا شہریوں کا مپکو کے خلاف احتجاج مظاہرین کا فوری کھمبہ تبدیل کروانے کا مطالب ملتان سے کراچی 25 کلو آئیس ریلوے ٹرین سے بھیجوانے کا معاملہ آئیس بک کیے گے دستاویزات پر گجرات کارگو کی کمپنی کا نام درش روحی نے دستاویزات حاصل کرنی آئیس دانیال نامی شخص نے 19 سومبر کو ملتان سے بک کرا چولستانی دا سال سے نہری پانے کے منصوبے کی تکمیل کے منتظر چولستان ڈیولپمنٹ آثورٹی کا وارٹر سپلائی منصوبہ شروع ہی نہ ہو سکا آثورٹی نے کروڑ روپے ریٹ میں ربو دیئے وارٹر سپلائی منصوبے کی امارتیں اور کوئیں بھی کھنڈرات میں تبدیل چولستانی سافت پانی کو ترس گئے دیپٹی ڈیریکٹر وارڈ لائف بہاورپور میاں باس کی جانے سے نائف کاسدا کو حراسہ کرنے کا مواملہ ان کاسرمی پر سینئر سکلر ملک محبوب کو پیچھے لگا دیا سینئر کلرک کو نائف کاسدا کی آڈیو منظریاں پر ڈی جے وارڈ لائف سوہیل اشرف نے انکوائری کا حکم دے دیا نہیں میرے لیول پر کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے آتا ہے کلبتہ مجھے بدنام ضرور کر رہا ہے کہ میرا حوالہ دے گئے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وارڈ لائف بہاورپور کی نائف کاسدا کو حراسہ کرنے کا معاملہ دیپٹی ڈیریکٹر وارڈ لائف میاں باس نے الزامات کی تردید کر دی کلرک محبوب مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے ادھر سینئر کلرک ملک محبوب نے کہا کہ آڈیو ریکارڈنگ تو روڑ موڑ کر کہیں بھی استعمال کی جا سکتی ہے کون سی آڈیو موجود ہے میں نے کچھ نہیں کہا نہیں غلط ہے غلط ہے وہ کٹ کٹ آ کے لگاتے رہے جو کچھ کرتے رہے میں نے کچھ نہیں کیا گزشتہ روز کرمداد قریشی پولیس کا بستیما پتافی پر چھاپا پولیس کی تشدد سے خاتون جام بھا ستھانا کرمداد قریشی کے سرب انسپیکٹر سجاد حسین اے سی آئے ریاض حسین سمیت چھ پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا راجنپور میں تیرہ سالہ بچی سے اجتماعی زیادی خاتون سمیت زیادی کرنے والے پانچ ملزمان گرفتار ایس پی انویسٹیگیشن رہیم یار خان فراز احمد کی پریس پانٹ میاں چننو میں ہوا کی بیٹی کے قاتلوں کا سولہ ماہ بعد بھی سراغ نہ مل سکا والید حصول انصاف کے لیے در بدر والید کا پوست مارٹم ریپورٹ میں ردو بدر اغواہ کی جگہ سے سی 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 ٹی وی پوٹیش بیلید کرنے کا اعظام مظلوم والید کا آئی جی اور وزیریاہ پنجاب سے حصول انصاف کا مطالبہ بارڈر ملٹری پولیس نے سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی دیرہ غازی خان راکی گاج پر بارڈی ملٹری پولیس کی کاروائی گلوچستان سے پنجاب آنے والا قیمتی دو نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کو پکڑ لیا گیا ہزاروں سال پراری تحضیل مغل بادشاہوں کی آمدہ اور ماضی کی حسین یادوں کا کاس دہلی گیٹ ہزاروں شہریوں کی گزرگاہ تاریخ کے اوراک سے غائب ہونے کے قریب گیٹ پیزی سے خستہ حال ہونے لگا قدیم فن تعمیر اشتہاری بینر سے چھپ گیا انتظامیاں خاموش تماشاہ محکمہ محولیات کو تردو اور انتظامیاں کی ناہلی دین پناہ بستی آڑا کے بھٹا مالکان شہریوں میں بیماریاں پھیلانے لگے بھٹا مالکان نے پلاسٹک ربڑی جوتیاں شاپر ریکپین اور ٹائر جلانے کا کام بھی شروع کر دیا زہریلے دوئے سے سموگ اور بیماریاں پھیلنے کا خطشہ شہری پریشان آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ محول آلودہ کرنے والوں کی خیر نہیں محکمہ محولیات ملتان انیکشن پابندی کے باوجود چلنے والے بھٹوں کے خلاف کاروائی بیس بھٹے سیل کر دیئے گا بھٹوں کی بندش کا حکومتی نوٹیفکیشن پر سکتی سے عمل درامت کرایا جائے گا پی اے چے ملتان میں مبینہ لاکھوں روپے کرپشن کا معاملہ دی جی ریکاوری آفیسر غفار احمد موطر ملزن کے خلاف نیب میں ایک ارب ستائی سروڑ روپے کا رفتے سائل ڈپٹے کمیشنر آمیر خٹک اسسسنٹ ڈیریکٹر کمیشنر آبیدہ پروین انکوائری آفیسر نام کرد ریجسٹریشن بک کی بجائے سمارٹ کارڈ مہکمہ ایکسائز دی جی خان کے لیے چیلنج دفتر میں سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹس کی شوٹیج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا شہری پریشان ڈیریکٹر ایکسائز عمران اسلم کی سمارٹ کارڈ کا مسئلہ پندرہ دن میں حل کروانے کی یقین دہانی کہتے ہیں نمبر پلیٹس آئندہ سال جنوری سے جاری کی جائیں ریجنل ٹیکس آفیس ملتان ڈیڈ ہولڈنگ زون ٹیکس اکٹھا کرنے میں پیش پیش ریال ٹائم مانیٹرنگ ٹیموں کی بہترین کارکردگی گزشتہ سال کے نصفہ 353 بلین ڈائٹ ٹیکس اکٹھا کرنیا گیا ریسٹرک ہیلتھ آتھورٹی رہیم یار خان کا انصلاد پولیو مہم کے لیے بڑا قدم سندھ بنجاب آرڈر پر تین مقامات پر پولیو کیمپ سکائم پورٹ سمزل چاکی ماہی اڈا نور شاہ پر ٹرانزیٹ پولیو کیمپ قائم کر دیئے گئے ٹیم سٹو بیس گھلتے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے لون ریجسٹر گاڑیوں اور ٹوکن ٹیکس کی مد میں نادر ہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن ملتان کے داخلیوں خارجی راستوں سمیت مرکز شہراؤں پر ناکے درجنوں نادر ہندگان اور ریجسٹر گاڑیوں کے چالان شہری پریشان کہتے ہیں ناکہ لگانے والی ٹیم کے پاس ٹوکن کی تذبیق کیلئے کوئی نظام نہیں رحیم یار خان میں غیر قانونی اسلام فروشوں کے خلاف گھرہ تنگ غیر قانونی اسلام فروشوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کا اسسٹن کمیشنر کو حکم چاروں تحصیلوں میں اسلام فروشوں کا ڈیٹا مراتب کرنے کی جدائے بہاورپور میں پارکنگ مافیا کا راج انتظامیاں بے بر پری پارکنگ کا بورڈ لگنے کے باوجود بھی پارکنگ پری نہ ہو سکی مقدمات درج کروانے کا ہر بار بھی کام نہ آیا پارکنگ مافیا شہریوں سے پارکنگ کی مرض میں دس سے بیس روپے محصول کرنے لگی نئے پاکستان میں مہنگائی نے غریبوں کا جینہ دھو بھر کر دیا کانپور میپکو کا شہری کو ایک یونٹ کا بل آٹھ سو چوراسی روپے بھیج دیا ایک سو چوبیس روپے کے بل پر سات سو چوبیس روپے ٹیکس مہنت کا شہری وسیم پھٹ پڑا وزرعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر ڈالا ایک مہنہ کا بل ایک یونٹ کے ساتھ آٹھ سو اٹھالیس روپے کا بل ہے جس میں سات سو چوبیس روپے ٹیکس ہے خانپور کی رہائشی مہنور بلوچ کا جیب خرش ٹماٹروں کی نظر مہنگے ٹماٹروں کا حل نکال لیا سالن میں ٹماٹر ڈالنے کی بجائے ہانڈی کو ٹماٹر سنگھانے کی ترقیب ویڈیو وائرل کر دی گئی عمران خان صاحب کی چکلی چپڑی باتوں میں کیوں آئیں ننمی مہنور کی مہنگائی پر دہائیں پستہ کاجو بادام سب کے بڑھ گئے دام رائی فروٹس کے قیمتے آسمان سے باتیں کرنے لگیں چل گوزہ بہتر سو روپے فری کلو فروخت ہونے لگا پستہ دو ہزار بادام سولہ سو اور اکھروٹ کے قیمت ایک ہزار روپے تک پہنچ گئے زلعی انتظامیہ لئیہ کی گراہ فروشوں کے خلاف کاروائی متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانی بھی کیے ریٹ لے ساوے زانہ کرنے پر سبزی فروشوں کو وارمنگ جاری ادھر کہہ روڑ پکا میں بھی متعدد دکانوں کو جرمانی کیے گئے ایف بی اے ٹیکس نامنظور کسان اتحاد دی جی خان کا مہپو آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ سڑک ٹرافک کے لئے بند مہپو کے خلاف نارے بازی کسانوں کا بجلی کنیکشن بحال کرنے تاک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان زلعی ہیڈکوارٹر ارازی ریکارڈ سینٹر لودرہ میں ہر تعلی ملازمین کی واپسی سائلین کے مسائل جنکے تو بجلی کے ترسیل نظام ناکارا جنریٹر عرصہ دراف سے خراف سائلین پریشان انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کارڈک سینٹر بہاولپور میں ڈاکٹر فیاض احمد خان نے نئے ایم ایس کا چار سنبھال لیا اہدے کا چار سنبھال پہ ہی ڈاکٹر فیاض احمد نے کارڈک سینٹر کے رش کو کم کرنے کے لئے پلان بنا لیا صلح بھر میں دل کے امراض سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر بارے اگاہی مہم چلانے کا بھی فیصلہ بہاولپور میں بچوں کے علاج پاری اچھی خبر وکٹوریا ہسپتال کے آئی سیو میں بچوں کے دس بیٹس فنکشنل کرنے کا فیصلہ ڈاکٹرز کی تائناتی کا عمل بھی مکمل ہسپتال انتظامیہ نے آئی سیو چھلڈن وارڈ کو فنکشنل کرنے کے لئے اگدامات بھی تیز کر دیے ڈسٹرک ہیلتھ آثورٹی کے زلہ بھر میں ہیلتھ سکریننگ کیمپس بہاولپور کے گیارہ فیصد لوگ ہیپاٹائٹس کا شکار نکلے آج فیصد لوگوں میں ہیپاٹائٹس سی اور تین فیصد میں ہیپاٹائٹس بھی پایا گیا مریضوں کو مفت عدویات دی جائیں محکمہ انہار علیپور کی لاپرواہی اور غفلت بہاول نالا میں سیورش کا گندہ پانی چھوڑ دیا گیا قریبی گھروں کے لوگ گندگی اور تافون کی وجہ سی عذیت میں مفتلا شہریوں کا محکمہ انہار کے خلاف شدید احتجاج اور نالے کی صفائی کا مطالبہ ڈپری کمیشنر کمپلیکس دیرہ غازی خان اور کچھہری کا تامیراتی کام شروع ڈپری کمیشنر نے ترکیاتی منصوبے کا جائزہ لیا سترہ ملین سے شیڈز باؤنڈری ایڈیا اور سیکیوریٹی کیمرے نصف ہوں گے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینن نائف سردر خاجہ رزوان عالم کی خانے وال آمد جنوری میں بلاول بھٹو کے دورہ خانے وال کی تیاریوں کا جائزہ لیا آغا محمد علی عباس ڈریکٹر جنور ملتانت رکیاتی ادارہ تائیونات ادھر سیکریٹری آٹی اے بہابلپور کی سیٹ خالی ڈپری کمیشنر بہابلپور کا خالی سیٹ پر تائیوناتی کے لیے سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو مراست جنوبی پنجاب میں تھانا سٹی پولیس کی کاروائی موٹر سائیکل چھوڑی کرنے والے پانچ رکھنی گینگ کو گرفتات کر لیا گیا ملزمان کی قبضے سے سات موٹر سائیکلیں اور اصلحابی برامت پولیس کے مطابق ملزمان کا تعلق ملتان اور لودھرہ سے ہے مزید تفتیش بھی جاری ہے جھنگ کے رہائشی محمد صفتر نے حادثے قرآن پاک لکھنے کی سادت حاصل کر لی محمد صفتر نے ساڑھے سات من بزنی قرآن پاک چودہ ماہ کی مدت میں مکمل کی آئے ایک ہزار سے زائد صفات پر مشتمل قرآن پاک کی بھکر میں رونمائی شہریوں کی کثیر تعداد امرڈائی حضرت شید علال کے سجادہ نشین پیر سید امجد شاہ کی نماز جنازہ ملتان میں ادا کر دی گئی ڈیپٹی ایم ایس ٹریلوے ڈاکٹر سمی محمد صلیم قریشی مذہبی سکولر مخدوم سید جہنزی اور اہم شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت رسمے کل ملچد غازی جمال میں کل سو ساڑھے نو بجے ادا کی جائے مطافے سے بچاؤ کا عالمی دن ڈی ایچ کیو مزفرگرد میں سیمینار اور واک ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کی بھرپور تعداد میں شرکت اسلامی جمعیت طلبہ کی زیر احتمام پورٹ عباس میں سٹوڈنٹ ایڈوکیشنل فیسٹیول تمام تعلیمی داروں میں اچھی کارکردگی دکھانے والے طلبہ کی شرکت تقریب میں بچوں کی حسنہ زائی اور نواز بھی تقسیم کیے گئے نواز شریف زرے یونیورسٹی ملتان میں دوسری انٹرنیشنل کلائمیٹ سمارٹ اگریکلچر کانفرنس کا اینکار سبائی وزیر زرات ملک نمان احمد لنگڈیال کی بطور مہمان خصوصی شرکت وائس ٹانسلر پروفیسر ڈاکٹر آسفلی سینئر افسر ایف اے اوزرینڈ کے سنمیت ڈینمارک آسٹریلیا جرمنی اور دیگر ممالک پروفیسر کی شرکت پاکستان گورنر کپ انٹر بینک ریکٹ ٹورنمنٹ فائلنٹ آخرے میں میزان بینک نے ایچ بیل کو شکست دے بھی پنجاب آد کانسل کے ذرہ احتمام تونسہ شریف میں تین روزہ ثقافتی ملہ بچوں کے لیے پتلی تماشر کا خصوصی احتمام طالباتی بڑی تعداد کوئی محسوس ہوئی